مسیح میں عزیز پہنو بھائیو بچو بزرگو آج مبارک جمعے کے دن دنیا بھر میں مسیحی کلیسیائے مسیح خداون کی سلیبی موت اور اس کے دکھوں کو بالخصوص یاد کر رہے ہیں اور اس دن میں بالعموم جنرلی مسیح کے سات سلیبی کلمات پر دھیان دیا جاتا ہے ان پر غور کیا جاتا ہے ان میں سے تعلیم دی اور تعلیم لی جاتی ہے آج دنیا ایک الگ صورتحال سے دوچار ہے جس میں اس انتہائی اہم عبادت میں مسیحی ایماندار ایک جگہ اکٹھے ہو کر عبادت نہیں کر سکتے اور بچہ ہم سبوں کو معلوم ہے لیکن خدا کا شکر ہو کہ اس مارڈرن ٹیکنالوجی کے لیے مارڈرن گیجٹس کے لیے فسیلٹیز کے لیے جن کے ذریعے سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں ہو سکتے ہیں اور یہ عبادت بھی آپ انہی وسائل کے ذریعے انہی ریسورس سے آپ اسے دیکھ رہے اور میرے ساتھ شریک ہیں یسو کے ساتھ سلیبی کلمات جن کی حیثیت عالمگیر ہے گلوبل ہے یونیورسل ہے ٹائم لیس ہے ان کی روحانیت ان کی حقیقت اور ان کی تاثیر اور ان کی برکت ہر زمانے کے لیے ہے کیونکہ یسو عبد تک یقصہ ہے تو اس کے الفاظ کی تاثیر اور برکت بھی یقصہ ہے ہر زمانے کے لیے ہے تو آج ہم کچھ وقت کے لیے اس دن میں مسیح کے ساتھ سلیبی کلمات پر غور کریں گے موجودہ عالمی ضرورت کے عد سے چشمیں لگا کر یسو کے ساتھ سلیبی کلمات اور موجودہ عالمی ضرورت اس عنوان کے تحت آج ہم خداوند یسو مسیح کے وہ ساتھ کلمات جو انہوں نے سلیب پر لٹکے ہوئے ادا کیے ہم ان پر غور کریں گے پہلا سلیبی کلمہ جو خداوند یسو مسیح کی مبارک زبان سے ادا ہوا the first word from the cross اہم ہے خاص ہے بہتوں کو زبانی آتا ہے لیکن دہرائی کر دیں گے ان لوگوں کے لیے کہ جو جانتے نہیں کہ یسو مسیح نے وہ سات کلمات وہ seven sentences جنہیں ہم words بھی کہتے ہیں وہ کیا ادا کیے سو پہلا کلمہ یہ تھا اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں ذرا تصور کیجئے وہ شخص جسے ناحق مارا جائے ستایا جائے اس کو برا بھلا کہا جائے اس کا مزاق بنایا جائے تھٹھوں میں اڑایا جائے ہی واس موکڈ ہی واس سلیپڈ ہی واس بیٹن ہی واس ٹارچرڈ ہی واس فلوگڈ کورے لگائے گئے تاج کانٹو کا پہنایا گیا اور اس کے بدن میں کیل ٹھونکے گئے اور اونچے پار اسے براہنا بے لباس حالت میں اسے چڑھایا جائے وہ شخص ان لوگوں کو کیا کہے گا ان کو دعا دے گا انہیں برا کہے گا انہیں اچھا کہے گا ان کے لیے فائدے کی بات کرے گا یا ان پہ لانت کرے گا انسانوں کی یہ فطرت ہے کہ ہم دکھ اور تکلیف دینے والے کو کبھی دعا نہیں بد دعا دیتے ہیں لیکن یسو مسیح کامل خدا کامل انسان بنتا ہے تو وہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ہمیں معاف کرنا ہے سب ہوں کو سو یسو نے کر کے تعلیم دی ہے کر کے دکھایا ہے یسو نے اس نے اپنی زبان سے جو پہلا جملہ ادا کیا the first sentence the first word from the lips of jesus when he was hung at the cross جب سلیم پہ لٹکا ہوا ہے تو اس نے کہا اے باپ ان کو معاف کر دے کیونکہ یہ جانتے نہیں ہیں کہ کیا کرتے ہیں ہم انسان آج بھی نہیں جانتے کہ کیا کر رہے ہیں ہم سمجھتے نہیں کسی بات کو ہم اپنے لئے حالات کو برا بناتے جا رہے ہیں اپنے لئے مسیبتیں اور تکلیفیں اور دکھ خود خریدتے مول لیتے جا رہے ہیں اپنے لئے وہ trap ہم خود تیار کر رہے ہیں وہ پھندے کے جس میں ہم پھسے ہم آج بھی نہیں جانتے کہ موجودہ صورتحال جو دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اس میں ہم بے پروائی سے پھرتے ہیں لا پروائی کرتے ہیں کیرلیسلی ہم ان ریسٹرکشنز کو جو اس موجودہ صورتحال میں ہیں ان کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے سمجھتے نہیں جانتے نہیں ان کا ادراک نہیں ہمیں اور ہم اپنے لئے پریشانیاں اور دکھ اور مصیبتیں جھیل رہے ہیں یہ کلمہ یسو کا معافقہ ہے تمام دنیا کے لئے باپ سے شفاعت کرتا ہے انہیں معافقہ آج کی دنیا کو آج اس پینڈیمک سیچوئیشن میں اس وبا کی سیچوئیشن میں خدا من یسو کے کلمے سے یہ تسلی ملتی ہے کہ وہ باپ کے پاس آج بھی ہماری شفاعت کے لئے ہمارے لئے سفارش کرنے کے لئے فار انٹرسیشن ہی اس رائٹ دیر ایٹھ رائٹ ہینڈ آف گارڈ یسو مسیح ہماری شفاعت کے لئے ہے ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ کلمہ ہمیں تسلی دیتا ہے کہ یسو اپنے دکھوں کے انتہا اور عروج میں بھی انسانوں کے لئے شفاعت کرتا ہے وہ ان کے لئے لانت نہیں مانگتا وہ ان کے لئے سزا نہیں مانگتا جیسا ابھی کچھ دیر پہلے میں نے یوہنہ کی انجیل میں سے تیسرے باب میں سے کچھ آیات پڑھیں جن میں لکھا ہے کہ خدا نے بیٹے کو اس لئے نہیں بھیجا کہ انسانوں پر سزا کا حکم کرے بلکہ اس لئے آیا تاکہ وہ زندگی پا جائیں خدا مند یسو کا یہ کلمہ پہلا ہمیں یہ تسلی دیتا ہے کہ خدا مند یسو ہماری طرف ہے خدا مند یسو ہمارے ساتھ کھڑا ہے خدا مند یسو ہمارے لئے باپ سے منت کرتا ہے خدا مند یسو باپ سے ہمارے لئے سفارش کرتا ہے He is interceding for us This word gives us comfort that Jesus is right there at the right hand of God the Father to intercede for us This is a comfort یہ ہمارے لئے تسلی کا کلمہ ہے آج کی دنیا کو اس تسلی کے ضرورت ہے کہ خدا ہمارے بارے میں لا تعلق نہیں ہے خدا من یسو ہمارے بارے میں لا تعلق نہیں ہے وہ اس situation میں ہمارے لئے اب بھی باپ کے پاس موجود ہے In the epistle to Hebrews ہبرانیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارا ایسا افضل سردار کہن جو باپ کے پاس موجود ہے جو ہمیشہ ہمارے فائدے میں ہمارے لئے درخواست کرتا ہے تو آؤ ہم دلیری سے باپ کے سامنے اس کے فضل کے تخت کے سامنے چلیں ہمارا افضل سردار کہن ہمارا چیف ہائی پریسٹ ایسا نہیں جو ہماری مدد نہ کر سکے We have such high priest who is able to help us when we are in need اور یہ پہلا کلمہ ہمیں یہ تسلی دیتا ہے کہ یسو ہماری طرف ہے سلیب پر بھی وہ ہماری طرف تھا تو اب اس سیچویشن میں بھی وہ ہماری طرف ہے ہمیں تسلی ہونی چاہیے اور یہ کلمہ ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ ہم سب کے لئے شفاق کریں We shall pray for all ہمیں یہ نہیں تمیز کرنی کہ یہ میرے اپنے آمین کے لئے دعا کریں یہ بگانے ہیں ان کو چھوڑ دیں ہم یہ دعا نہ کریں کہ اے خدا تو اس وبا کا رخ فلان قوم کی طرف کر دے فلان ملک کی طرف کر دے فلان شہری کی طرف کر دے کیونکہ وہ ہمارے مخالف اور دشمن ہیں نہیں ہمیں یہ دعا کرنی ہے چاہے ہمارے اپنے ہیں چاہے بگانے ہیں چاہے ہمارے دوست ہیں چاہے دشمن ہیں چاہے وہ قوم وہ ملک وہ قبیلہ وہ مذہب وہ عقیدہ وہ رنگ وہ نسل وہ سماج that creed or culture or the people of language or the nation or a tribe or they are against us don't worry about it just pray for them all سب کے لئے we shall intercede for all یہ کلمہ آج کی دنیا کو تسلی دیتا ہے کہ مسیح ہماری طرف ہے وہ ہماری شفاعت کرتا ہے ہمیں زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں اور دوسرا کہ ہم بھی سبوں کے لئے دعا کریں اچھا چاہیں برا نہ چاہیں جیسے یسو نے سب کے لئے اچھا چاہا ہم بھی سب کے لئے اچھا چاہیں دوسرا کلمہ دو ڈاکو پہلے تو دونوں مسیح کے ساتھ اس کے بارے میں بات چیت کرتے رہے اس کو کچھ کہتے رہے برا بھلا کہتے رہے ایک جان لیتا ہے مسیح کی حقیقت کو وہ اسے درخواست کرتا ہے اے یسو جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا ایک مرنے والا شخص کس طرح سے بادشاہ ہو سکتا ہے اور وہ بااختیار ہو سکتا ہے اور وہ اس کو یاد بھی کر سکتا ہے یہ نہیں سوچا ڈاکو نے کہ یہ تو مر رہا ہے یہ مر جائے گا ابھی تھوڑی دیر میں جیسے میں مر جاؤں گا لیکن وہ پھر بھی اس سے درخواست کرتا ہے اے یسو یعنی اے نجات دینے والے جب تو اپنی بادشاہی میں آئے he believed that one day you will be the king you will live and you will be the king and you will have authority to make people the part of your kingdom یسو اس کے اس ایمان کو پرخ لیتا ہے اور اس سے جملہ کہتا ہے میں تجھ سے سچ کہتا ہوں اول تو یسو کی ہر بات سچ ہے اس کی زبان میں چھلنا تھا یہ سایہ 53 میں باب میں ہم نے تھوڑی دیر پہلے یہ سنا ہے اس کی زبان میں کوئی خطا نہیں تھی غلطی نہیں تھی پھر بھی وہ کہتا ہے میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ میری بات کو پلے باندھ لے اس کو ایسے ہوا میں نہ اڑا دیں میں تجھ سے سچ کہتا ہوں اور آج ہی تجھے بتا رہا ہوں کہ دور نہیں آئندہ جہان میں نہیں میں ابھی کی بات کرتا ہوں میں تجھ سے آج کہہ رہا ہوں میں اس دکھ تکلیف اور روک کی حالت میں بھی اور مصیبت کی حالت میں بھی جب میرا بدن زخمی ہے جب میری روح تڑپ رہی ہے جب میں مصیبتوں سے دوچار ہوں میں اس بیبسی کی حالت میں بھی میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ تُو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا یسو مسیح خود دکھ سہ رہا ہے لیکن دوسروں کو کیا امید دے رہا ہے سو یہ کلمہ ان لوگوں کے لئے تسلی ہے جو یسو کی طرف رجوع لے آئیں چاہے حالات جیسے بھی ہیں چاہے دکھ کیسے بھی ہیں یسو امید دیتا ہے کہ میرے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے میں حقیقی بادشاہ ہوں جو بادشاہت قائم ہوگی میری اس میں میں تمہیں شامل کرتا ہوں وہ جو یسو کی طرف دیکھتے ہیں وہ جو یسو کو پکارتے ہیں وہ حجوم کو نہیں پکارتے وہ لوگوں کو نہیں پکارتے وہ لوگوں کی طرف مدد کے لئے نگاہ نہیں کرتے کہ میری مدد کرو مجھے بچالو مجھے چھڑالو بلکہ وہ یسو سے کہتے ہیں اے یسو جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا جب لوگ یسو کو اپنا آپ سونپ دیتے ہیں جب اپنے مستقبل کا اختیار لوگ یسو کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں تو یسو انہیں یہ زندہ امید دیتا ہے کہ تم میرے ساتھ میری بادشاہی میں ہوگی آج اس غمزدہ دنیا میں اس آئیسولیٹڈ ورلڈ میں اس پینڈیمک سیچویشن میں وبا کی حالت میں جب دنیا کے لوگ خاندان افراد قومیں الگ الگ بیٹھی ہوئی ہیں ایک ملک سے دوسرے ملک میں کچھ جا آ نہیں رہا لوگ اپنے گھروں میں قید ہو کے رہ گئے ہیں کاروبار بند ہو چکے ہیں کوئی کام دھندہ ہو نہیں رہا مسیبت اور دکھ اور موت راج کیے ہوئے ہیں ایسی حالت میں یسو امید دے رہا ہے وہ ڈاکو سلیب پہ تھا اس کی موت قریب تھی وہ ڈاکو بہت دکھ سہ رہا تھا وہ سلیب پہ یسو ہی کی طرح لٹکا ہوا تھا اور اسے اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی لیکن یسو سے امید دیتا ہے میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تُو جو مجھ پر ایمان لائیا ہے تُو جس نے اپنی امید مجھ سے لگائی ہے میں تجھے نا امید نہیں چھوڑوں گا تجھے مایوس نہیں کروں گا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں تُو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا خدا من یسو مسیح میں عبدی خوشی ہے شادمانی ہے اور اچھا مستقبل ہے اس کی بادشاہی میں ہوں گے یہ وبا سے ماری ہوئی دنیا اس پینڈیمک میں الجی ہوئی دنیا کے لیے یہ کلمہ کیا خوبصورت نوید ہے خوشخبری ہے کہ یسو کہتا ہے اے دنیا تُو جو موت سے لڑ رہی ہے تم جو بیماری اور دکھ سے لڑ رہے ہو میں تُو میں امید دیتا ہوں کہ تمہیں اپنے ساتھ فردوس میں رکھوں گا یاد رکھئے اس بحث میں کیا پڑھنے کی ضرورت فردوس زمین پہ ہے آسمان پہ ہے کہاں ہے ایک ہی بات جہاں یسو ہے وہاں فردوس ہے جہاں یسو ہے وہاں بادشاہت ہے جہاں یسو ہے وہاں جنت ہے جہاں یسو ہے وہاں ہیونس ہے جہاں یسو ہے وہاں سب کچھ بہترین ہے وہاں مصیبت ہو بھی تو یسو کے ہوتے ہوئے وہ کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی سو اس مرتی ہوئی دنیا کو اس وبا کی ماری دنیا کو یسو کا یہ کلمہ یہ تسلی دیتا ہے کہ یسو کی طرف لوٹنے سے اس کی طرف پلٹنے سے یسو کی طرف آنکھ لگانے سے اس کو پکارنے سے ہمیں اچھے مستقبل کی خوشخبری ملتی ہے اور تیسرا کلمہ یسو نے اپنی ماں کو اپنی سلیب کے پاس دیکھا اور شاگرد کو دیکھا اپنی ماں کے لئے فکر کی یسو مسیب بے فکرہ شخص نہیں تھا کہ جس کو کوئی فکر ہی نہیں انسانوں کی وہ تو تمام دنیا کے انسانوں کی فکر لے کے آیا تھا ان کے لئے قربان ہونے کو تو وہ ایک ماں جس نے اسے جنم دیا تھا وہ اسے اکیلا نہیں شوڑنا چاہتا تھا ایک ذمہ دار بیٹے کی طرح اس نے اپنی ماں کی کفالت کا اس کے اس کے دھیان رکھنے کی ذمہ داری اپنے ٹرسٹیڈ جس پہ اسے بھروسہ تھا اس ڈیسائپل کو اس شاگرد کو سونپی یوہنہ کو جسے یسو عزیز رکھتا تھا جس سے محبت تھی ماں کو ایک نیا رشتہ دے دیا کہ میں بدنی طور پر تیرے ساتھ نہیں ہوں گا لیکن یوہنہ تیرے پاس ہوگا شاگرد سے کہا کہ آج سے یہ تیری ماں ہے اگرچہ اس کی اپنی ماں بھی زندہ تھی لیکن تو بھی شاگرد مقدسہ مریم کو اسی دن سے اپنے گھر لے گیا اور اس کی خدمت شروع کر دی کتنا اعتماد تھا یسو مسیح کو کتنا کانفیڈنس تھا اپنی ماں پہ بھی کہ جو کچھ میں ماں سے کہوں گا ماں اسے مان لے گی اور کتنا کانفیڈنس تھا شاگرد پہ بھی اعتماد تھا شاگرد پہ بھی کہ جو میں اس سے کہوں گا یہ بھی اسے مان لے گا اور وہ مانتا ہے وہ دونوں خداوند یسو کی بات مانتے ہیں یسو سب کا خیال رکھتا ہے یہ کلمہ ہمیں یہ تسلی دیتا ہے یسو سب کا خیال رکھتا ہے ہم بھی ایک دوسرے کا خیال رکھیں اس دنیا میں جب ہر کوئی پریشان ہے کوئی کسی کی مدد کرنے کے قابل نہیں ہے خداوند یسو کا یہ کلمہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ یسو مسیح سب کا خیال رکھتا ہے وہ سب کی فکر کرتا ہے وہ کنسرنڈ ہے سب کے لیے اس دنیا کو خداوند یسو کا یہ کلمہ کہہ رہا ہے کہ تم خود کو اکیلا مت محسوس کرو میں تمہاری ذمہ داری کسی کے سپورد لگا دوں گا ٹینشن نہ لو مصیبت میں ہو پریشان ہو تکلیف میں ہو گھبرانا نہیں اس نے تو یہ کہا میں تمہیں ہرگز یتیم نہ چھوڑوں گا میں جاتا ہوں دوسرا مددگار وہ پیراکلیٹوس وہ وقیل وہ ایڈوکیٹ اس کا ترجمہ تعریف کیا ہوا یا محمود یا جس کی حمد کی جائے دپریزڈ ون نہیں اس کا ترجمہ اس لفظ کا پیراکلیٹوس کا یہ ہے وہ جو ہماری وقالت کرتا ہے وہ جو ہمارے بحاف پہ جج کے سامنے کوٹ میں رولر حاکم کے سامنے ہماری اس طرف سے بات کرتا سفارش کرتا ہمائت کرتا کنمنس کرنے کی کوشش کرتا ہے ہمارا انٹرسیسر ہے ہمارا شافع ہے سو روح القدس کی بابت یسو نے کہا کہ وہ تمہارے لئے چھوڑے جاتا ہوں تمہیں اکیلہ نہیں چھوڑوں گا دوسرا مددگار آئے گا خداوند یسو کا یہ کلمہ دو لوگوں کو رشتے میں باندھتا ہے ساری دنیا کے لئے یہ کلمہ آج یہ کہتا ہے کہ تم اپنے آپ کو اکیلہ نہ سمجھو میں نے انسانوں کو ایک بنا دیا ہے میں نے اپنے خون کے وسیلے جدائی کی دیوار جو انسانوں کے بیچ تھی میں نے اس کو دھا دیا ہے ختم کر دیا ہے وہ جو گلف تھی وہ انگلف ہو گئی ہے وہ جو خلیج تھی وہ مٹا دی گئی ہے اب کوئی بھی قبیلہ اور امت ہے وہ سب ایک ہیں وہ سب خداوند یسو مسیح کے شاگرد اور خدا باب کے بیٹے اور بیٹیاں بن گئے ہیں یسو سب کا خیال رکھتا ہے آؤ ہم بھی خیال رکھیں اور یسو اپنے لوگوں کو ذمہ داریاں دیتا ہے یہ کلمہ آج دنیا سے کہہ رہا ہے کہ خدا نے ہم میں سے ہر ایک پہ ذمہ داری ڈالی ہے کوئی نہ کوئی مقدسہ مریم کو یہ ذمہ داری دی کہ تم پہلے جس گھر میں رہتی تھی اب نئے گھر میں رہو گی تمہیں اور بیٹا دے دیا ہے وہ تمہیں اپنے ساتھ لے جائے گا اس نئے گھر میں رہو گے نئے سیچویشن میں رہو گے نئے حالات میں رہو گے نئی چیزیں ہوں گی نیا ماحول ہوگا لیکن مقدسہ مریم نے ارجسٹ کیا اور شاگرد سے کہا کہ یہ ماں تمہارے گھر پہ رہے گی تمہیں اس کی ذمہ داری اٹھانی ہے کھانے پینے پہنے اور علاج معالجے کے ساری ذمہ داریاں تمہیں اٹھانی ہیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ وہ پوچھنے نہیں گیا میں پہلے اپنے ماں باپ کو نہ پوچھا ہوں کہ میں ایک خاتون کو اپنے گھر لے آ سکتا ہوں میں اپنے خاندان کے لوگوں کو نہ پوچھا ہوں کہ ایک خاتون کو اپنے گھر لے آ سکتا ہوں جو میرے خداوند میرے ربی میرے استاد کی ماں ہے وہ وہیں فیصلہ کرتا ہے میرے خداوند کا حکم ہے تو میں اس کو پورا کروں گا آؤ اے دنیا کے لوگو اے ایماندارو بالخصوص وہ جو مسیح یسو کے فالوئرزو آج یوہنہ کی طرح خداوند یسو مسیح آپ کو یہ چارج دے رہا ہے یہ ذمہ داری دے رہا ہے کہ اس دنیا میں کتنے لوگ ہیں جن کو سہارے کی ضرورت ہے جن کو خوراک کی ضرورت ہے جن کو علاج کی ضرورت ہے جن کو تعاون کی مدد کی ضرورت ہے آگے بڑھو اور ان کی مدد کرو ذمہ داری اٹھائیں ہم ذمہ داریاں قبول کریں خداوند یسو نے کہا تھا کہ تم نے اگر انسانوں میں سے جو چھوٹے ہیں ان میں سے بھی کسی ایک کی مدد کی تو میری مدد کی اور اگر تم نے ان میں سے کسی ایک کی مدد نہیں کی تو تم نے میری مدد نہیں کی خداوند یسو تو چاہتا ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری سمجھیں کہ دنیا میں کوئی بھوکا نہ رہے دنیا میں کوئی اکیلہ نہ رہے دنیا میں کوئی بے گھر نہ رہے دنیا میں کوئی بیماری میں علاج سے محروم نہ رہے بلکہ سب کو ہیلتھ کی فوڈ کی اور شیلٹر کی فسیلٹیز ملیں آؤ The Church of Christ مسیح کی کلیسیا اے ایماندارو اس ذمہ داری کو اٹھاؤ یہ کلمہ اج ساری دنیا سے کہہ رہا ہے Be Responsible Be Responsible ذمہ دار بنو اور ذمہ داری قبول کرو اور اسے پورا کرو خدا و جسو نے نیک سامری کی تمثیل دی اور اسے سراحہ اپریشیئٹ کیا Good Samaritan کے کریکٹر کو جس نے نہ صرف اپنا time اپنے resources اپنی wealth sacrifice کی اور اس ادھموے کو who was about to die اس شخص کو بچانے میں اس نے اپنا پیسہ بھی لگایا اپنا وقت بھی لگایا اپنا جانور بھی دیا اور بڑی محنت کی اس پہ اور یسو نے اس کو سراحہ اپریشیئٹ کیا اور کہا کہ ہم بھی ایسا ہی کریں سو آؤ یہ کلمہ آج اس دنیا کو کہہ رہا ہے Be Responsible Citizens جو گورنمنٹ آتھارٹیز ہیلتھ ایکسپرٹس فیزیشنز ڈاکٹرز سیکیورٹی پرسنیل آپ کو جو ہدایات دیتے ہیں جو ایڈوائز کرتے ہیں آپ اس پر عمل کرو حکومتیں اور ڈاکٹرز اور ماہرین اور سارے ملک کا انتظام سنبھالنے والی فوج ہے یا پولیس ہے یا رینجرز ہیں یا لوکلی منجمنٹ ہے انتظامیاں ہے آپ ان کی بات مانیے Be Responsible Citizens اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیجئے چوتھا کلمہ خدا ونجسو مسیح کا یہ کلمہ لوگوں کو سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے یہ تفصیل کسی اور وقت پھر اس کو سیکھیں گے لیکن مختصر طور پر اے میرے خدا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا لگتا ہے کہ خدا کوئی اور ہے اور یسو کوئی اور ہے ایک ہی وقت میں خدا بھی ہے اور انسان بھی ہے انسان کے بدن کو موت آتی ہے خدا کو نہیں خدا اس وقت یسو مسیح کو تمام انسانوں کا نمائندہ جان کر خدا باپ نے تمام جہان کے گناہ جب اس پر لادے ہیں تو خدا کی آنکھ بدی کو دیکھ نہیں سکتی یسو مسیح جو گناہ سے واقف نہ تھا وہ وہاں گناہ بن کے کھڑا ہے وہ گناہ کو اٹھائے وہاں پر کھڑا ہے جہان کا گناہ ادھر کھڑا ہے اور باپ نے اپنا چہرہ دور کیا عدل جسٹس سیز پنش شیم تو باپ نے اس کو اپنے عدل کے سپرد کیا چھوڑا کہ تُو سزا سہے تُو موت سہے تُو دکھ سہے تُو کرب سہے تو انسان یسو کو یہ محسوس ہوا کہ خدا باپ نے مجھے یہ دکھ سہنے کے لیے اکیلا چھوڑا ہے وہ چلایا تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ میں نے روحانی طور پر بھی تمہاری سزائیں سہ لی ہیں صرف بدن کی سزائیں نہیں نہیں روح میں بھی سزائیں لی ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہ کور اس میں پیغام ہے کہ یسو کو تو اپنے روح میں پتا تھا کہ خدا نے چھوڑ دیا میں اور آپ تو اسی زوم میں رہتے ہیں اسی خوش فہمی میں رہتے ہیں کہ جی خدا ہمارے اندر ہے ہمیں کیا پرواہ ہے ہمیں پتا ہی نہیں ہوتا کہ خدا کب ہم سے جدا ہو گیا ہم سمسون کی طرح سوچتے ہیں لٹیں کٹ بھی گئی تو کیا ہو گیا خدا تو میرے ساتھ ہے لیکن اسے خبر نہ تھی کہ خدا اسے الگ ہو گیا یسو کو خبر تھی مجھے اور آپ کو بھی خبر ہونی چاہیے کہ خدا نے ہمیں چھوڑ دیا ہے یا خدا ہمارے ساتھ ہے اس دنیا کے لئے پیغام ہے فکر کرو تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے یا خدا تمہارے خلاف کھڑا ہے یہ قلمہ آج ساری دنیا کو یہ بتا رہا ہے کہ خدا نے بیٹے کو اس لئے بھیجا تاکہ وہ جدائی کی سزا بھی صحیح جو انسان اور خدا کے بیچ میں ہے وہ یسو نے صحیح ہے وہ جدائی کی سزا صحیح ہے اور اب اس نے جدائی سہ کر باپ کے ساتھ ہماری صلح کرا دی ہے اور میل ملاب کرا دیا ہے اس دنیا کے لئے پیغام ہے یہ کلمہ یہ پکار رہا ہے کہ اے وباؤں میں گھری ہوئی دنیا پریشان حال دنیا اس پینڈیمک سے سٹرگل کرتی ہوئی دنیا خدا سے تمہارا میل ملاب یسو نے کروا دیا ہے اب اس کا دروازہ تمہارے لئے کھلا ہوا ہے تم کبھی بھی جا سکتے ہو خدا سے دور نہ دو اب یہ ہماری غلطی ہے کہ اگر ہم خدا سے دور رہتے ہیں خدا نے قدم بڑھا دیا ہمارے گھر پہنچا ہمارے درمیان آیا اپنے بیٹے کو اس نے انسان بنا کر بھیجا وہ کامل خدا انسان بن کے ہمارے بیچ آیا تاکہ خدا ہمارے ساتھ میل ملاب کر لے یہ قلمہ کہہ رہا ہے کہ خدا اویلیبل ہے پکار لو اسے اس کی طرف رجوع کرو اپنا چہرہ اس کی طرف ٹرن کر لو مور لو خدا کی طرف رجوع کرو خدا کی طرف لوٹ جائے ٹرن ٹو دا لارڈ کیونکہ وہ تو صلح کر کے بیٹھا ہوا ہے ہم ہی خدا سے ناراض ہو کے بیٹھے ہیں کوئی کہتا ہے خدا ہے ہی نہیں اگر کوئی ایمان رکھتا بھی ہے تو آدھا دھورا اور خدا کو وہ اہمیت نہیں دیتا خدا نے یسو مسیح کے وسیلے سے صلح کر لی ہے جدائی یسو نے سہ لی تھی اب ہماری صلح ہے ہم صلح کے اس ماحول میں آگے بڑھیں تو خدا باہیں پھیلائے کھڑا ہے اے دنیا میں تو باہیں پھیلائے کھڑا ہوں آو میں تمہیں اپنے بازوں میں سمیٹ لوں تاکہ یہ وبائیں اور مسئبتیں تمہیں نقصان نہ دینے پائیں اس دنیا کے لیے یہ کلمہ پکار ہے turn to the lord god is available اور یہ کلمہ اب اس دنیا کو یہ بتا رہا ہے خاص طور پر ایماندار اس بات کو سمجھتے ہیں خدا ہمارے درمیان یسو نے کہا جہاں دو یا تین میرے نام سے جمع ہوں میں ان کے بیچ میں ہوں اور ایمینویل جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ یسو نے کہا اسمان پر اٹھائی جانے سے پہلے کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں اور پہلا کرنٹھی اور تیسرا باہر سولمیت کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور اس کا روح تم میں بسا ہوا ہے خدا ہمارے درمیان in our midst خدا ہمارے ساتھ with us اور خدا ہمارے اندر ہے اب ہم خدا سے دور نہیں ہیں ہم خدا سے جدا نہیں ہیں ہم خدا کے دشمن نہیں ہیں یسو مسی نے یقلبہ پکار کر بتایا کہ سزا میں نے لے لی ہے جدائی میں نے سہ لی ہے اب تمہاری سلاح ہے اب تم اندر جا سکتے ہو باپ کے پاس اس کے تخت کے سامنے خدا ہمارے درمیان ہے اسے مس نہ کریں خدا ہمارے ساتھ ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور خدا ہمارے اندر ہے ہم اسے grieved نہ کریں اسے رنجیدہ نہ کریں اسے دکھ نہ دیں پانچوا کلمہ میں پیاسا ہوں جب یسو مسی کو روح میں فیل ہوا محسوس ہوا کہ باپ نے اسے چھوڑا ہے تو پہلی بار وہ اپنے بدن کی کسی ضرورت کیلئے اس کی اور جو تشریحات ہیں اس کی explanations ہیں جو روحانی اور معانی ہیں وہ پھر کسی اور وقت لیکن ابھی ایک چیز جو سمجھنے والی یہ کلمہ پکار کے کہہ رہا ہے یسو کو اگر سلیب پہ پیاس لگ گئی تھی تو ہمیں بھی اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہر ایک انسان کو پیٹ لگا ہوا ہے اس کو بھوک اور پیاس ضرور لگتی ہوگی چاہے وہ خوشحالی میں ہے چاہے دکھ میں ہے ہر ایک بشر کو ہر ایک جاندار کو بھوک لگتی ہے پیاس لگتی ہے اس کے جسم کی ضرورتیں ہیں تو یہ کلمہ کہہ رہا ہے ہم ایک دوسرے کی ضرورتوں کا احساس کرتے ہوئے جہاں تک ہو سکے ان کی مدد کریں یہ کلمہ کہہ رہا ہے خدامد نے کہا میں پیاسا ہوں متی کی انجیل میں پچیس میں باب میں لکھا ہے میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہ پلایا تو لوگ کہیں گے خدامد کب ہم نے تجھے پیاسا دیکھا اور تجھے پانی نہ پلایا اس نے کہا جب ان چھوٹوں میں سے یعنی ان انسانوں میں سے جو میرے لوگ ہیں ان میں سے تم نے کسی ایک کے ساتھ اگر اچھا سلوک نہ کیا وہ پیاسا تھا تم نے اسے پانی نہیں پلایا تو مجھے نہیں پلایا تو خدامد آج بھی پیاسا ہے اس کی مخلوق پیاسی ہے خدامد آج بھی بھوکا ہے اس کی مخلوق بھوکی ہے اس لیے وہ بھوکا ہے وہ پکارتا ہے سلیب میں سے میں پیاسا ہوں میں پیاسا ہوں میں پیاسا ہوں اے میرے لوگوں جن کو میں نے توفیق عطا کر رکھی ہے جن کو میں نے وسائل دیا ہوئے ہیں to whom I have given resources come forward because I am thirsty my people are thirsty my people are hungry they are in need help them یہ کلمہ پکارتا ہے آج اس وبا سے ماری دنیا کو help each other at your level best جہاں تک ہو سکے مدد کرو ضرورت مند کی مدد کرنا یسو کی مدد کرنے کے مترادف ہے helping others is like helping Jesus یسو مسیح کے الفاظ جو متی کی انجل پچیس میں باب میں ہیں میں بھوکا تھا میں پیاسا تھا میں ننگا تھا میں بیمار تھا میں قید میں تھا تم نے میری مدد کی کب کی جب تم نے ان چھوٹوں میں سے کسی کی مدد کی تو میری کی اور تم نے میری مدد نہ کی جب تم نے ان کی مدد نہ کی تو تم نے میری مدد نہ کی سو جب ہم کسی انسان کی مدد کرتے ہیں تو وہ خدا کی مدد کرنے کے برابر ہیں چھتا کلمہ تمام ہوا خدا مند یسو مسیح نے وہ سارے کام جو وہ کرنے آیا تھا زمین پر وہ پورے کر دی اور فتح کا نارا بمارا I have done everything I have accomplished everything وہ سارا کچھ جو میرے باپ نے مجھے سونپا تھا کرنے کے لیے وہ میں نے کر دیا ہے اور انسان کو چھوڑانے کے لیے جو قیمت ادا کی جانی تھی وہ میں نے کر دی ہے It's done It's fully paid ہماری نجات کا کام ہو گیا ہے کیونکہ یسو نے جسمانی اور روحانی ساری سزائیں برداشت کر لی ہوئی تھی وہ کہتا ہے تمام ہوا I have done my part completely I have done میں نے سب کچھ وہ جو کیا جانا تھا وہ کر دیا ہے یہ کلمہ ہمیں امید دیتا ہے کہ دکھوں برے حالات ختم ہو جائیں گے مسیبت کے دن ختم ہو جائیں گے خدا He will put a full stop in front of it خدا اس pandemic situation کے آگے full stop لگائے گا It is finished It is going to accomplish یہ مکمل ہونے کو ہے یہ کام سارا تھپ ہونے کو ہے یہ ختم ہو جانے کے ہو ہے یہ بہت نزدیک ہے کہ یہ سارا معاملہ جو دنیا میں پھیلا ہوا ہے بہت جلد It will come to an end حالات بہتر ہو جائیں گے It gives hope that the terrible situation will come to an end اس درد بھری دنیا کے لیے اس pandemic situation میں فسید دنیا کے لیے وبا کی اس وباوں میں الجی ہوئی اس دنیا کے لیے پیغام یہ دیتا ہے کلمہ تمام ہوگا سب کچھ پورا ہوگا اور یسو کر دے گا وہ سب کچھ کر دے گا کہ جو کیا جانا ضروری ہے حالات ٹھیک ہو جائیں گے بہتر ہو جائیں گے ہمیں کیا کرنا ہے یہ کلمہ کہتا ہے کہ اپنے حصے کا کام پورا کرو ہمیں ثابت قدمی سے steadfastly اپنے حصے کا کام پورا کرنا ہے یسو نے اپنے حصے کا کام بغیر ڈگمگائے کیا اس نے پاؤں پیچھے نہیں کھسکائے وہ بے پروائیاں نہیں کرتا رہا وہ لا پروائیاں نہیں کرتا رہا یہ کلمہ ہمیں کہہ رہا ہے اپنے حصے کا کام پورا کرو باقی خدا جانے اپنے حصے کا کام پورا کریں ہمیں اس وبا سے بچنے کے لئے جو حفاظت کرنے کی ضرورت ہے وہ ہمیں کرنی ہے جو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے وہ ہم کریں ہم اپنے حصے کا کام ثابت قدمی سے steadfastly مضبوطی سے ٹھوس طریقے سے کریں اس میں کوئی کمی نہ چھوڑیں خدا باقی کے کام خود سنبھال لے گا ساتھوں کلمہ the last word یسو کی وہ پکار کہ جس میں وہ اپنا آپ اپنی روح خدا باپ کے سپورد کر دیتا ہے اور یہ کہہ کے وہ جان دے دیتا ہے he gave his spirit اس نے اپنی روح باپ کے ہاتھوں دی کیونکہ وہی محفوظ جگہ ہے یہ کلمہ کہہ رہا ہے ہمیں اپنا آپ اپنی کوششیں اور اپنے حالات خدا کے سپورد کرنے چاہیں we shall submit or commit ourselves our efforts and our situations in God's hands ہم اپنی سی کوششیں اپنے حصے کا کام پورا کریں ہمیں اپنے حصے کا کام پورا کرنا ہے لیکن باقی سب کچھ ہمیں خدا کے سپورد کرنا ہے کوئی نہیں بچا سکتا ہمیں کوئی ہمیں محفوظ نہیں رکھ سکتا سوا خدا کے اس کی حفاظت ہمیں حاصل ہوگی تو ہم محفوظ ہوں گے ہم اپنا آپ اپنا خاندان اپنی ساری کوششیں اور اپنی ساری situations اپنے حالات خدا باپ کے سپورد کرتے وہ محفوظ رکھے گا یسو نے اپنی روح اپنے باپ کے سپورد کی اور تیسرے دنوں سے مل گئی کمزور نہیں ملی زوراور اور جلالی ملی وہ بدن جو قبر میں رکھا گیا وہ زخموں سے چور خون سے خالی ہو چکا تھا لیکن جب جی اٹھا ہے تو وہ ایسا جلالی بدن تھا کہ جو دروازے کھلنے کا محتاج نہیں تھا وہ کہیں بھی کسی بھی وقت جا آ سکتا تھا جلالی glorious body اس کو ملتی ہے ہم بھی اگر اپنا سب کچھ اپنا آپ اپنا خاندان اپنا کاروبار اپنی کلیسیا اپنے حالات اپنی کوششیں اپنی جابز اپنا روزگار خدا کے ہاتھوں میں دے دیں گے خدا اسے محفوظ رکھے گا خدا اسے بگاڑے گا نہیں خدا اسے محفوظ رکھے گا خدا مجیسو نے فرمایا ہے تم میں سے ایسا کوئی نہیں جس نے میری خاطر کچھ کھویا ہو اور اس جہان میں سوگ انا نہ پائے اور آنے والے جہان میں ہمیشہ کی زندگی ہے بلکہ تم میرے ساتھ تختوں پر بیٹھ کر انصاف کرو یہ سات جملے یسو کے these seven words from the cross which Jesus uttered یسو نے جو ادا کیے کلمیں یہ ہمیں آج اس دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں خدا ان یسو ہمارے لئے اب بھی شفاعت کرتا ہے وہ ہمارے لئے دستیاب ہے is available ہمارے لئے امید ہے ان مسئیبتوں کے بیچ میں بھی جیسے ڈاکو کے لئے موت کے بیچ اس کے لئے امید تھی پھر داو اس کی خوشکبری مل گئی ہمارے لئے یہ ذمہ داریاں ہیں کہ ہم آپس میں باہمی انسان ایک دوسرے کی فکر کریں اور ذمہ داریاں پوری کریں ہمارے لئے خدا کا دروازہ کھل چکا ہے اب ہمیں خدا کی طرف آقا قدم بڑھانا ہے خدا تو بڑھ چکا اور ہمارے لئے دروازے کھول کے بیٹھا ہوا ہے انسانوں کی ضرورتیں ہیں ہم انہیں سمجھیں اور انہیں پورا کرنے کی کوشش کریں اپنے حصے کا کام کریں اور باقی سب خدا کے سپورت کر دیں آؤ ان کلمات کو اس تناظر اس انگل سے اس پرسپیکٹیف سے سیکھتے ہوئے خدا کی شکر گزاری کریں خدا من یسو فرماتا ہے اے بوجھ کے طرح دبے ہوئے لوگو میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں موسیقی